ہیلی ویورس اپنی اصلی فارم میں یوز کیا جاتا رہا ہے لیکن کچھ ٹائم پہلے کچھ حکمانے اس میں کچھ ترمیم کی ترمیم ایک ایڈوانسمنٹ ہے آگے بڑھنے کا ایک ذریعہ ہے ایک طریقہ ہے جو بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ترمیم کے معنی غلط نہیں لینا چاہیے میں ابھی اس کو ایکسپلین کروں گا پچھلے پروڈکٹ میں بھی ہم نے ایک بار ترمیم کے بارے میں ذکر کیا تھا تو ہمارے ساتھ ہی نے اس کو پسند کیا تھا اور کہا تھا کہ اس ایکسپلینیشن کو اور بڑھایا جائے تھوڑا سا تو ترمیم اور تنقید دو باتیں ہوتی ہیں ترمیم ایک پریکٹیکل عمل ہے تنقید ایک لفظی عمل ہے یہ ہم کہیں کہ تھیورٹیکل عمل ہوتا ہے ترمیم آپ کرتے ہیں تنقید آپ کہتے ہیں بتاتے ہیں تو کسی بھی پروڈکٹ میں یونانی ہی نہیں کسی بھی سبجیکٹ میں وہ کیمسٹی ہو سکتی ہے فیزکس ہو سکتی ہے ایرونٹکس ہو سکتی ہے یا سائنس آف میزائل ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں وقت کے ساتھ ساتھ کچھ ترمیم کچھ صدھار کچھ ایڈوانی بیٹس کیے جاتے ہیں تو وہ ترمیم ہوتی ہے اور تنقید جیسا آپ سوچتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ اگر اس میں یہ چیز نہیں ہوتی تو زیادہ بہتر تھا یا اس میں یہ چیز اور ہوتی تو زیادہ بہتر تھا یہ ایسا ہوتا تو اچھا تھا یعنی کہ تنقید ایک ایڈوانسمنٹ ہے ایک اصلاحہ ہے ایک کریکشن ہے ایک صلاحہ ہے اس طرح کی کہ اس کو اور اچھا کیسے بنایا جائے اکثر لوگ تنقید کو ایب جوئی یا نکتہ چینی ایسا سمجھ لیتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے تنقید ایک پوزیٹیو عمل ہے ایک پوزیٹیو فکر ہے پوزیٹیو نظریہ ہے آپ اس کو سمجھنے کے لئے یوں سمجھ لیں کہ جو بھی کوئی شخص کسی معاملے میں ترمیم کر رہا ہے تو زہر سیوہ تھے وہ اس سبجیکٹ کا ماہر ہے اس سبجیکٹ کو وہ اتنا ہی سمجھتا ہے جتنا جس سبجیکٹ کو پہلے والا کوئی بھی کریٹر سمجھتا تھا کسی اور دوسرے سبجیکٹ میں کسی اور دوسرے سبجیکٹ میں دونوں کا نظریہ بھی الگ ہو سکتا ہے دونوں کے نولیج بھی الگ ہو سکتی ہے علم کی جو سٹینڈرڈ ہے علم کا مایار ہے الگ الگ ہو سکتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے زیادہ ہو سکتا ہے لیکن جس پروڈکٹ میں ہم بحث کر رہے ہیں وہ دونوں اس چیز کو اسی لیویل پہ سمجھتے ہیں اسی طرح سے کوئی بھی نقاد کرٹک اگر کرٹیسزم کرتا ہے کرٹیسائز کرتا ہے کسی چیز کو تو وہ اس کی بھلائی کیلئے کرتا ہے کہ اس میں اگر یہ ہوگا تو یہ نقصان ہو سکتے ہیں اب ایسا ہو سکتا ہے کہ جو کریٹر ہے اس کی نظر سے وہ چیزیں نہیں گزری ہوں اس کو وہ عمل نہیں دھیان بے رہا ہو یا اس کو یہ چیز معلومی نہیں ہو کیونکہ کسی بھی سبجیکٹ کا دنیا میں ایک ہی شخص ایکسپرٹ ہو اور دوسرے نہیں ہو ایسا نہیں ہوتا اگر ایسا ہوتا تو یہ سائنس یہ علم آگے نہیں بڑھتی آگے بڑھنے کے لئے ضروری ہے کہ دوسرے لوگ بھی اس علم کو سمجھے جانے اور آگے بڑھائے تو جو بھی کوئی کرٹیسائز کرتا ہے کسی چیز کے لئے وہ اس کی اچھائی کے لئے اس کی بھلائی کے لئے اس کی امپرومنٹ کے لئے اس کی ایڈوانسمنٹ کے لئے کرتا ہے تو ہاں یہ بلکل ضروری بات ہے اس کو میں اپنے جونئر سے کو سلا دینا چاہوں گا کہ کسی بھی فیلڈ میں کسی بھی ٹوپک پہ تنقید یا ترمیم کرنے سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ کیا آپ اس سبجکٹ کو اسی لیول پہ سمجھتے ہیں آپ کے پاس کیا اتنے دلائل ہیں کیا اتنے کریڈنشلز ہیں کیا اتنا ایکسپیرینس ہے کیا اتنی نولیج ہے ڈیپٹ آف نولیج ہے اگر یہ سب ہے تو یقیناً آپ آتھرائیسٹ ہے اس کام کے لئے آپ اس کی بھلائی کے لئے اس کے لئے کر سکتے ہیں آپ کا اس سب معاملے میں سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے یعنی کہ آپ کے پاس اس سبجکٹ کا علم ہونا ضروری ہے جس سبجکٹ میں ہم ترمیم کر رہے ہیں یا تنقید کر رہے ہیں تیسری چیز آتی ہے ایک تقلید جو ترمیم یا تنقید ہوتی ہے اس کو فولو کرنا تو جوریس جالینوس کے اصل فارمولے میں جو دوائے سب ہم بزن ہیں اور مستقی ڈھائی گناہ لی گئی ہے یعنی کہ بیس گرام اگر ساری دوائے ہیں تو پچاس گرام مستقی لی گئی لیکن بعد کے زمانوں میں یہ ہوا کہ مستقی کو ڈیڑھ گناہ کر دیا گیا اور زافران کو بیس پرسیٹ بھی کیا گیا اور پھر ٹین پرسیٹ بھی کیا گیا یہ وقت کے حساب حالات کے حساب زیادہ سوچنے کی بات نہیں ہے بہترین ریزلٹ دیتا ہے اور اس کے علاوہ ایک دو ترمیم اور کی گئی جیسے کی اصل نسخے میں چھوٹی علائچی ہے اس کی جگہ بڑی علائچی کر دی گئی کیونکہ بڑی علائچی کا حضم کے سسٹم پر زیادہ اچھا ریزلٹ ہے دوسری ایک ترمیم اور کی گئی کہ اس میں پکھان بیعت کو شامل کر دیا گیا کیونکہ اتنی زیادہ گرم چیزوں ہونے کے بعد تھوڑی سی پیشاب کمانے کی شکایت ہو سکتی ہے تو اس لیے ہمیں ایک ایسی گرم مدر دوا کی ضرورت تھی جو گرمی اپنی برقرار رکھے لیکن ادرار کرے تو ہمیں اس باملے کے لیے پکھان بیعت کو شامل کر دیا حالانکہ اس میں سوف بھی ہو سکتی تھی لیکن سوف کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ تقلیل منی کرتی ہے مدر منی ہے تو وہ دوسری ایفیکٹس کی وجہ سے اس کو نہیں لیا گیا اور یہ پکھان بیعت کو اس میں شامل کیا گیا تو اس طرح سے یہ فارمولا ایک بہترین فارمولا ہے بہت ہی لوجیکل ہے بیلینسٹ ہے اور ایفیکٹیو ہے آئے آپ دیکھتے ہیں نسخے جالی نوس جوارش جالی نوس یہ آپ دیکھ رہے ہیں سونٹ زنجیبیل یہ کھولنجان کھولنجان بھی کہتے ہیں اس کو پان کی جڑ بھی کہتے ہیں یہ قشت شیرین کوٹ میٹھا اور یہ پکھان بید اسارون یہ ناغر موتھا موتھا بھی کہتے ہیں صرف اس کو ساتھ کوفی بھی کہتے ہیں حالانکہ یہ اوریجنل ساتھ کوفی نہیں ہے اوریجنل ساتھ کوفہ سے آیا کرتا تھا یہ ہندوستان کی ہی پیداوار ہے یہ اود بلسا یہ سعودی عرب سے ہی منگایا گیا ہے اوریجنل ہے یہ ہندوستان میں اس کی جگہ بدل کے طور پر دوسری لکڑی استعمال کی جاتی ہیں لیکن یہ اوریجنل ہے اود بلسا اور یہ چرائتہ شینی میٹھا چرائتہ قصبت زیرا یہ تج اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دارچینی دارچینی بھی کہہ دیتے ہیں اس کو لیکن دارچینی ہوتا ہے اصل میں یہ اور یہ حب الاس آس بھی کہتے ہیں اس کو تخم مورد لونگ قرنفل کلاؤوز یہ مرچ سیا فلفل فلفل سیا کالی مرچ اور ہم اب دیکھ رہے ہیں ڈوڈے یا کہیں بڑی علایتی قاقلہ کبار اور یہ پپلی بڑی بڑی پیپل فلفل دراز بڑی تو اس طرح سے یہ جوالس جالونوز کے کچھ انگریڈینٹس ہیں کچھ اجزاء ہیں دوسرے اجزاء ہم ابھی دیکھتے ہیں یہ بالچھڑ یا سنبولتیب جھٹا ماسی دیکھیں آپ اس کو ہم نے صاف کرنے کے لیے ایک ایک ریشہ الگ کر لیا اس کا ایک ایک فائیور ایک ایک تھریڈ الگ کیا ہے ورنہ اس کے در بہت زیادہ مٹی ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ بالکل مسفہ بالچھڑ ہے اور یہ مستگی یہ زافران 25 گرام تو اس طرح سے یہ اجاوالش جیلینوز کے انگریڈینٹس پورے ہوئے اب آپ دیکھ سکتے ہیں پروسیزر آف مکسنگ آف جیلینوز جیلینوز کا جو صفوف ہوتا ہے اس کا تین گناہ یہ میڈیم لیا جاتا ہے اس میں ہم نے 2 تھرڈ ہنی لیا ہے اور 1 تھرڈ چاشنی شکر کیلئے ہے اس طرح سے یہ تین گناہ ہو جاتا ہے اور اس کو مکس کر کے ہم رکھتے ہیں کچھ ٹائم کے لیے جو پروسیزر ہم ابھی آگے دیکھیں گے اور اس پروسیزر میں سب سے پہلے ہم زافران ملاتے ہیں جس کو کہ ہم نے پہلے سے بہت اچھی طرح سے محلول کر کے گھوٹ کر کے پیس کر کے رکھ لیا ہے اب ہم ڈال رہے ہیں زافران اس طرح سے یہ زافران سب سے پہلے ڈالنے سے بہت اچھی طرح سے مکس ہو جاتی ہے زافران کو چاشنی میں بہت اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اب ہم سفوف ڈالیں اور مستقی اس کے بعد ڈالیں گے اب ہم ڈال رہے ہیں سفوف اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اور مستقی ڈال رہے ہیں بس اس وقت آگ بند کر دی جاتی ہے اور اس کو گھول کر کے اور مکس کر جوالیس جالی نوس میں ڈال دیا جاتا ہے مستقی کو دیکھ جوالیس جالی نوس میں شامل کیا جا رہا ہے اس کے نیچے چلنی لگانا فلٹر لگانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہوتا ہے اس میں سے بچتا ہے یا ڈال ٹریشن ہے آئیے آئیے بات کرتے ہیں اس کے یوزرز کے بارے میں بلغمی امراض میں یہ ایک بہترین میڈیسن ہے بلغم چاہے لنگس میں ہو جوائنٹس میں ہو یا میدے میں ہو بہترین تیزر دیتی ہے لیکن یہ خاص کر چونکہ جوارش ہے اس لئے اس کا تعلق میدے سے ہے اس ٹمک میں بلغمی امراض کی بلغم کی وجہ سے ہونے والی تمام بیماریوں میں یہ بہت فائد مر گیس بننا پیٹ کا پھولنا ڈکارے آنا روک نہیں لگنا یا مسانے کی کمزوری کی بار بار پیشاب کھانسی ہونا بلغم کی وجہ سے پتھری ہونا اس طرح کی تمام علامات میں یہ بہت اچھے ریزرٹ دیتا ہے بہت ایفیکٹیو ہے ٹیسٹی ہے اس کو تھوڑے سے لمبے ٹائم کے لیے یعنی کہ کم سے کم ایک بار استعمال کرنے کے بعد بیس دن کم سے کم کھا تذکرم اس طرح سے کھانے کھانے کے بعد لیا جاتا ہے تو بلغمی امراض کے لیے ایک بہترین میڈیسن ہے یہ یہ تک کہ موز سے بدبو آتی ہے بلغم کی وجہ سے دانتوں میں درد ہوتا ہے اب خرے بنتے ہیں اس طرح کے تمام معاملات میں بہت اچھی میڈیسن ہے بزرگوں کے خاص طور سے حالانکہ ہم بچوں میں بھی استعمال کرتے ہیں جن بچوں میں بہت زیادہ بلغم غلیز ہوتا ہے ہم یہ بات یاد رکھیں کہ جو پتلا بلغم ہے بلغم مائی ہے بہنے والا ہے جہاں بلغم گاڑا ہے غلیز بلغم ہے اس کو ختم کرنے چونکہ یہ بلغم کو ختم کرتی ہے قطع کرتی ہے دفع کرتی ہے ایکسپیکٹورنٹ نہیں ہے اس لیے اس کو ایسے جگہ استعمال کیا جائے جہاں کی بلغم غلیز ہے اور اس کو ڈیسولو کرنا یا ڈس انٹیگریٹ کرنا آپ کا مقصد ہے تو اس طرح سے بلغم کو ڈس انٹیگریٹ کر کر بڈی سے نکال دیتی ہے اور فائدہ جاتا تو یہ جوارش چلی بس بس بس